دعوت خطاب دے رہا ہوں مریعا نواز آپ کو آپ کی بیٹی طرف سے السلام علیکم کیال تسدا نواز شریف ہزارہ سے مانسیرہ سے محبت کرتے ہیں اس کا کتنا بڑا ثبوت ہے ہزارہ والوں مانسیرہ والوں نواز شریف کی آپ سے محبت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف نے کیپٹن سفدر کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے لوگ کیپٹن سفدر سے بہت پیار کرتے ہیں اس کی وجہیں نہ لگتی بات ہے کیپٹن سفدر نے آپ کی خدمت میں اس نے دن رات ایک کیا نہ آندھی دیکھی نہ طوفان دیکھا نہ مانسیرہ والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے اور اپنے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہے خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے کوئی آئے اور خیبر پختونخوا کو خراب کر کے چلتا بنے ایک کروڑ نوکریہ دوں گا پچاس لاکھ گھر بناوں گا بلینٹری سنامی آ جائے گا وہ سنامی بلینٹری میں نے تو کئی نہیں دیکھا دیکھا ہے کئی مانسیرہ والوں دس سال میں دس نہیں تو پانچ اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنائے ہو کوئی اورنج لائن ایک دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنائی ہو گرین لائن کوئی خیبر پختونخوا میں بتا دو جو تم نے بنائی ہو ہم کے لئے بنایا ہو سکول نہ صحیح ایک نئی کلاس روم ایک نیا کمرہ دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو کی میٹرو بس بنی جس کو پنجاب میں مزاق اڑا کے جنگلہ بس کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہی جنگلہ بس ان کو یہاں پر بنانی پڑی کہ پانچ سال حکومت گئی ہے کوئی پانچ منصوبے دکھا دو تو پروگرام سے اٹھ کے دور لگا دیتے ہیں کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تنقید کرتے اس لیے کہ اپنی کارکردگی صفر ہے زیرو ہے کیا ہے کہ سامنے کھڑیوں جلسے میں آپ لوگ عزت والے لوگو منصیرہ والو بہنوں ماں کی عزت کرنے والے لوگو آپ کھڑے ہو کر جلسوں میں اپنی خواتین کو آوازیں کسو کیا یہ ہمارا کلچر ہے بددعا نہیں دینا چاہتی لیکن انسان کے عمال انسان کو بہت دور تک چھوڑ کے آتے ہیں پوری زندگی پیچھا کرتے ہیں قبر تک پیچھا کرتے ہیں آخر میں میری بات سننا منصیرہ والو فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے پختون خواب اپنے اوپر رہم کرو بچوں پر رہم کرو جس کا مستقبل آپ غلط ہاتھوں میں نہیں دے سکتے ابھی یہ ترانہ لگا تھا نا مسلم لیگ نال لاکے یاری توڑ نباوانگے یہ میں گواہی دیتی ہوں کیونکہ مانسیرہ نے اپنی نواز شریف سے محبت ہمیشہ نبھائی ہے پاکستان ہے یہاں ہمارا جینا مرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ آپ کے ساتھ مل کلدارنا ہے مانسیرہ والو زندہ باد اللہ آپ کا حامی و ناصر و اللہ حافظ